بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیہا سٹوڈنٹس ہم چیک نمبر ٹو کو سٹڈی کر رہے تھے چیک نمبر ٹو کے اندر آپ نے بیالوجیکل میتھڈ کا پہلا سوال پڑھاتا تو دوسرا ہمارے پاس کو قسچنز ہے یہ آپ کے پاس ہے اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے پاس ملیریا بارا پوشی پورشن ہے جس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ملیریا کس طرح فیلتی ہے پہلے زمانے میں ملیریا پھلانے کی وجہ کیا تھی کیونکہ پہلے زمانے میں ملیریا زیادہ تھا اور اس کی وجہ سے دیکھ بھی زیادہ ہوتی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس پرابلم کے اوپر فوکس کرنا ہے یعنی کہ ایک بیالوجیکل پرابلم تھا جس کو سینٹس نے حل کیا تو ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ اس قسم کا بیالوجیکل پرابلم تھا اس میں لوگوں کی کیوں دیکھ ہوتی تھی ملیریا کی وجہ کیا تھی ملیریا کہاں کہاں سے پیدا تھا تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم نے سٹڈی کرنا ہے تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ قرآن زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ملیریا کیا چیز ہوتی ہے تو ہر بندہ اپنے کنسیپٹ بناتا تھا کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتا نہ ہو تو اس کے بارے میں ہم لوگ اپنی رائے دیتے ہیں چاہے وہ رائے غلط ہو چاہے یا وہ رائے صحیح ہو ہم لوگ اپنی ایک رائے رکھنے ہیں لیکن اس چیز کا صحیح پتہ اس وقت لگتا ہے جب تک جب اس کے اوپر کوئی سینٹسٹ کام کرتا ہے جب ہمیں ایکسپیرمنٹ کے ذریعے اس کے ریزارٹس نکال کے دیتا ہے تو تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہ پروگرم کیا ہوتا اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو اس زمانے میں ہمارے پاس ملیریا ایک بہت بڑھا مسئلہ بن چکا تھا جو پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ ڈیک کاف کر رہا تھا تو سینٹسٹ اس کے بارے بھی پریشان ہوئے کہ دیکھا جائے ملیریا ہے کیا اور اس نے ایڈاہ کلاش کیا جائے اور اس کی وجہ کلاش کی جائے کہ یہ کیوں ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ملیریا ہے گیا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک ایڈالین لفظ ہے جس سے کجھنے کے ایکلی زبان کا لفظ ہے جو دو اروف آس کا کمبینیشن ہوتا ہے ایک آپ کے پاس ملیریا ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس ملیریا ہوتا ہے مالا میں بیٹ اور ایڈالین ایڈالین تو ان لوگ پہلے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ ملیریا یعنی یہ بیٹ ایڈالین کی وجہ سے پھیلتا ہے مطلب کے جن علاقوں کے اندر ہوا انوگا ہوتی ہے ہوا صحیح نہیں ہوتی وہاں پر ملیریا پھیلتا ہے اس کی ہسٹی کیا تھی وہ تکیم پر کہتا ہے کہ دو ہزار دیاس اگو یا سٹارڈ ہوا تھا اس کی سمٹم ہمارے پاس شروع شروع میں یہ تھی کہ لوگوں کو بکار آتا تھا بیوار ہوتا تھا اس کے ساتھ چل اور اس کے ساتھ وہ یعنی کہ وقفے وقفے سے بکار کرنے ریکیورنگ اٹیکس مطلب کے وقفے وقفے سے بکار یعنی کہ وقفے کے ساتھ یعنی کہ ایک دن بکار آتا ایک دن وقفہ پھیر آجاتا اور اس میں سب سے بڑی عنامت یہ ہو گئی کہ بکار کے ساتھ ٹھنڈ لگتی ہے یہ آج بھی ہم ملیریا کا جب ٹھیک ہے کوئی مریض ہو تو اس سے پوچھیں آپ سمٹم تو وہ سمٹم یہی بتائے گا کہ ایک تو وقفے کے ساتھ بکار آتا ہے اور ٹائم کے اوپر ہی آئے گا بکار اور دوسری بات یہ کہ ان میں چل یعنی کہ اچھا ہے وہ گرمیوں کے اندر یہ بکار ہے یا سردیوں کے اندر آئے تو اس میں تھنڈ لگتی ہے سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو یہ سب سے بڑی ٹھیک ہے سمٹم ہوتی ہے کہ اس چیز کی ملیریا کی تو پرانے زبانوں میں بھی یہی سمٹم تھی یہ نہیں تھا کہ پرانے زبانوں میں اور سمٹم تھی اب اور ہوگی ہے سمٹم سے ایک ہی ہے ٹھیک ہے کہ بکار کا آنا سردی کا لگنا تو اس وقت ابھی یہی سمٹم تھی جس کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسے بیماری ہے جو ان علیاء پر ہوتی ہے جہاں پر ہوا کیا ہوتی ہے جہاں پر ہوا انودہ ہوتی ہے ہوا چیت میں ہوتی لوگوں میں یہ ڈیزن ملیریا کامان پائی جاتی ہے یعنی کہ لوگوں کا کیا کنسٹا لوگوں کا یہ کنسٹا کہ ایسے ایریاں جو مارشی ایریاں کہہ رہا ہے مارشی ایریاں سے بنا یہ کہ جو دردلی ایریاں ہوتی ہیں ان ایریاں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سٹیگنٹ واتر جن کے پانی جہاں پر کھڑا ہوا ہو ایک دردلی ایریاں اور دوسرا ایسے ایریاں جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے پانی موپ نہیں کر رہا ہوتا ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ڈیزیز عام ہوتی ہے وجہ کیا تھی کیونکہ اس ٹائم تو لوگوں کو پتہ نہیں جا کہ ملیریا کی وجہ سے یہ ڈیزیز جو ہے پھیلتی ہے کیونکہ سٹیگننٹ وارڈر رکا ہوا پانی گندہ پانی جہاں پر یہ موجود ہوتا تھا تو وہاں پر آپ کو کامل پتہ ہے کہ وہاں پر ملیریا جو بچھا رہے ہیں ان کی پروریش ہوتی ہے تو جب مچھروں کی پروریش ہوتی ہے تو وہ ملیریا کاز کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے ان کو مچھر کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ مچھر جو ہے یہ ملیریا کاز کرنے کا بحث بن رہا ہے ان کو یہ کنسیٹ تھا ان کا یہ ایڈیا تھا کہ جو مارشی ایڈاز ہیں اور جہاں پر گندہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو ان ایڈیاز کے اندر کیونکہ ہوا گندی ہو جاتی ہے ملودہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ان علاقوں کے اندر ملیریا جو ہے وہ عام ہوتا ہے ملیریا کامل پائے جاتا ہے وہاں پر یہ ڈیٹھ بھی کاز کرتا ہے کیوں کیونکہ سینس تو اس وقت زیادہ نہیں دی تو لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا تو اس وقت ملیریا کے بارے میں لوگ یہی کنسٹ رکھتے تھے کہ یہ گندی آلودہ ہوا سے پیلتا ہے اور ایسے ایڈاز میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر مارشی ایڈاز ہوتے ہیں یا سٹیگنٹ وارٹر ہوتا ہے پھر اس ٹائم میں ڈیٹھ زیادہ ہو رہی تھی تو پھر اس کا اچانک علاج جو ہے وہ ڈسکوور ہوا ٹی کے دریافت ہوا وہ بھی ٹی کے کچھ جو تاجر تھے ان کی بے ایمانی کی وجہ سے وجہ اس ٹائم کیا تھا اس ٹائم ایک نیو بارڈ ڈسکوور ہوئی تھی نیو بارڈ کہتے ہیں امریکہ ہوئی امریکہ جی یہ پلمبس نے اس کو ڈسکوور کیا تھا اس وقت امریکہ ڈسکوور ہوئی تو جب امریکہ ڈسکوور ہوئی تو اس کو ڈیو بارڈ کا نام کیا گیا تو وہاں سے کچھ جو پودے تھے ان کی چھال جس طرح ایک پودہ وہاں پر تھا کیوں نہ کیوں نہ کیوں نہ کیوں نہ کہ جو چھال کی پودے کی جو بارک تھی وہ مفید سمجھی جاتے تھی کس چیز کے لیے فیور کے لیے تو وہاں سے اس چھال کو یا اس بارک کو جو تاجر تھے وہ کیا کرتے تھے امریکہ سے یوروپ کے اندر اسے بھیجتے تھے تجارت کرتے تھے پھر اس کی مانگ اتنا بڑھ گئی کہ لوگوں تاجروں کے لیے یہ افورڈ کرنا یہ ان کے لیے منیج کرنا ممکن نہیں رہا کہ جتنا ڈیمانڈ آ رہی ہے اتنا اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں تو انسانوں کے اندر تھی کہ بیمانی کو ہمیشہ سے ہے تو انہوں نے بیمانی کرنا شروع کر دی انہوں نے کیونہ کیونہ کی جگہ کے اوپر ایک اور درہ پر جو اس سے ملتا جنگتا تھا جس کو آپ لوگ نام دیتے ہیں سنگھ کونہ کا اس کی جو بارک ہے وہ بھیجنا شروع کر دی کیس کے متبادل کے طور پر کیونہ کیونہ کی متبادل کے طور پر کیونکہ یہ دونوں درہ ایک دوسرے سے ملتے تھے کیونہ کیونہ ختم ہو گیا اس کو بھیجنا لوگ گیا تھا تاجروں کے لیے مناسب نہیں رہا تھا ان کے نہیں رہا تھا اس سنگھ کونہ کو کھیک ہے ان نے بھیجا تو لوگوں نے اسے دور کے اندر استعمال کرنا شروع کر دی کیونکہ ملیریا میں دور بھی ہوتا ہے تو دور کو کم کرنے کے لیے انہیں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا لیکن درہ نے کارنامہ کیا کیا کہ اس سنگھ کونہ کے درکھ کے اندر ایک کیمیکل مجھوڑتہ جس کو نام دی جاتا ہے کونین کا تو یہ کیمیکل مجھوڑتہ تو جو ملیریا کے پیش ہیں بھوکار کو کم کرنے کے لیے کہ کونہ کونہ جو درکھ تھا یہ ہی ہوتا کرتے تھے وہ سنگھ کونہ استعمال کرنا شروع کر دیا انہیں تو سنگھ کونہ کے اندر بھوکار کو کم کرنے کے ساتھ وہ ملیریا کے پیش ہیں ٹھیک ہونا بھی شروع ہو گئے تو مطلب یہ کہ یہ اچانک ہو کیسے کہ انہوں نے سنگھ کونہ کو جیسے استعمال کیا تو اس نے بھوکار کو کم کیا لیکن بھوکار کے ساتھ ملیریا کے پیش ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر ایک کیمیکل مجھوکتہ جس کو نام گیا جاتا ہے کونہ ان کا تو یہ قدرت کا ایک کرشمہ تھا کہ تاجوں نے بیمانی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے اسے کیسٹس کا ایک آپ سمجھے کہ علاج کا ذریعہ بنا دیا اور اس سنگھ کونہ کو بعد میں ملیریا کے علاج کیلئے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا اس کے بعد ایک سینٹس آیا ملیریا کے وجہ جانے کے لئے جس کو لیوران کا نام دیا گیا اس نے کیا گیا اس سینٹس نے جو پیشنٹ تھے اس چیز کے ملیریا کے ان کے بلائڈ کو سٹڈی کیا تو اس کے بلائڈ کے اندر اس نے ٹینی کریچر کو دیکھا کہ ٹینی کریچر کیا ہوتی ہے اس نے اس ٹینی کریچر کو بار میں لان گیا تھا پلاس موڈیا کیا یعنی کہ جدنا بھی ملیریا کے پیشنٹ ہوتے تھے ان تمام پیشنٹ کے اندر یہ ٹینی کریچر یہ چھوٹے چھوٹے ارگنیزم موجود تھے جن کو پلاس موڈیا کا نام دیا گیا تو اس کے بعد نینٹین سنجری کے اندر اس کے کچھ قاضر جو ہیں وہ بتائے گئے کہ اس کے قاضر جا ہوتے ہیں ملیریا اور مارشی ایجاز کہ ملیریا اور مارشی ایجاز کا کچھ آپس میں تعلق ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور ہی ہے جائے اس کی جو قواہ نے بتائے گئے کہ جو کنین ہوتی ہے وہ ایفیکٹیو ہوتی ہے کسی کے لئے ملیریا کے لئے اس کے بعد اس نے کہا کہ مارشی ایجاز کے اندر جو بھٹر ہوتا ہے اس کا بھی ملیریا کے ساتھ تعلق ہے اس کے بعد اس نے بتایا کہ جتنا بھی ملیریا کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان تمام پیشنٹ کے اندر پلاس موڈیا موجود ہوتی ہے کیلئے کہ یہ ایک قسم کی ہیپو تریصت بھی تھی اور ایک قسم کی قاضر بھی انہیں بتائے اس کے بعد ایک اور سینٹس آیا اس کا نام تھا ہے اے اے کنگ ٹھیکے ایٹی ایٹی تری میں آیا اس نے تقریباً بیس ایبزرویشن کی تھی یعنی کہ ہیپو تیسے اس نے پیش کی تھی ملیریا کی حوالے سے اس کی ایبزرویشن میں تین ایبزرویشن جو سب سے ایپارٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ ٹھیک ہے گیا کمرے کے اندر سوتے ہیں ان میں ملیریا کم ہوتا ہے دوسرا اس نے کہا اثر آگا کیا جو جو جالیوں کے نیچے سوتے ہیں ان میں بھی ملیریا کام ہوتا ہے اور ٹیسے کہ جو لوگ منین کے کنگ سوتے ہیں سموک کے کنگ سوتے ہیں ان میں بھی ملیریا کم ہوتی ہیں یہ وجہ کیا تھی یہ وجہ یہی تھی کیونکہ اندر مچھر اندر empireوں کے اندر número Upon مچھر کام ہوتی تھی جل shoes جنہ کے مچھر دیا تھی اور سموک کے کنگ بھی مچھر دیا تھی تو اس وجہ سے ان لوگ کے اندر ملیریا کام ہوتا تھا تو یہ آج آپ کا سوال تھا جس میں ہم نے مختلف سینٹس کے حوالے سے ہیپوتریسز دیکھی ان کی ابزرویشن دیکھی اور یہ ہم نے دیکھا کہ ملیریا کیا ہوتی ہے اس میں کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کال کے ذریعے یا ورسر کے ذریعے وہ سے پول سکتے ہیں اس کے لئے اگر کوئی آپ کو ہومورک اس میں جو دیا گیا ہے وہ ہومورک بھی آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے اللہ حافظ